اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جمعہ اکوال آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اور ان میرے جیسے دوستوں کے لیے ہے جو بالکل بگنر ہیں انہاری ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا پودا جو خود بخود ہی اٹھ جائے اور اس کو بس پانی شانی دیتے رہے اور وہ ایسا اچھا ہوگے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے ایک پودا ہے اور اس کا نام ہے سویٹ پوٹیٹو وائن یس سویٹ پوٹیٹو کہتے ہیں شکرکندی کو اور سویٹ پوٹیٹو وائن کہتے ہیں شکرکندی کی بیل کو یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ شکرکندی کی بیل جو تارک گرین کلر کی ہوتی ہے اور جس کے نیچے شکرکندی بنتی ہے جو ہم بھون کے یا بوائل کر کے اوپر مزے مزے کا کھٹا ڈال کے اور اس کے اوپر چاڑ مسالہ ڈال کے ہم چسکے لے کے کھاتے ہیں لیکن یہ وہ یہ صرف گارڈننگ کا چسک ہے اس کو کہتے ہیں اور نہ مینٹل سویٹ پوٹیٹو وائن اس کے جو پتے ہیں یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں لائن جیلو کلر کی ہوتے اور یہ نیچے ایسا چھوٹی چھوٹی گناتی ہے کھانے والے نہیں ہوتی یہ اور نہ مینٹل ہے گرمی میں بہت بڑھتی ہے اور فٹا فٹ بھاگتی ہے دیز گوام کی طرح اور اس کو لگانے کا ایک بہت انٹرسٹنگ طریقہ ہے ایک تو سمپلی اس کی کٹنگ توڑیں کٹنگ کو آپ مٹی کے اندر لگائیں اور دوسرا ایک اور ابھی آپ you are going to enjoy this یہ دیکھیں جی یہ چار دن پہلے ہم نے ایک سویٹ پوٹیٹو وائن یہ اس کی کٹنگ لی میں ابھی آپ کو ذرا اس کا close up دکھاتا ہوں دیکھ تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹینیاں ہم نے اس کی کٹی اور اس کے بعد یہ اس پانی کے اندر میں نے پھگو دی یہ دیکھیں جزان صحیح نظر آرہی ہے یہ اس کی جڑے نکل آئیں یہ پانچ دن سوری پانچ میں دن پانچ دن کے بعد اس کی اتنی بڑی بڑی جڑے ہو جاتی ہیں اور پانی کے اندر یہ اتنا حصہ ڈپ تھا اس کے اندر سے جڑے نکل آئی ہیں اور یہ ایک دو تیم چار پانچ ساتھ تو یہ ہے یہ معرفہ سیون سٹیمز تو ابھی ہم اس کو دس انچ کے پوٹ میں لگائیں گے اور اس حالت میں جب آپ نکال کے لگاتے ہیں تو یہ بلکل تیار ہیں کہ آپ مٹی میں ڈالیں اور اس کے بعد ہمیں تیز گم بن جاؤں اور بھاگوں پھر اس کے بعد آپ اس کو اوپر ٹریلس ٹریلس پہ چڑھا کے تو وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں لیکن جو ایسے پوٹ جن کو ہم ہنگنگ باسکٹ کہتے ہیں اس کے اندر یہ ٹریل کرتی ہیں میرچے کو بہت مزید کی لگتی ہیں ان کو ٹریلنگ وائنز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس کا بہیویر ہوتا ہے کہ نیچے ایسے نیچے گرتی ہیں اور ہلکا سا اس طرح سا ایک کرب لیتی ہیں اور خوبصورت ایک آپ کا ہنگنگ باسکٹ تیار ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے نکال لیں اس کی جڑے آلڑی تیار ہو گئی یہ تھوڑی سی لبی ہو گئی یہ دو دن کافی ہوتے ہیں دو دن کے بعد اس کی اتنی اتنی جڑے تھی اس وقت لگا دیتی چاہیے تھی مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بٹ آپ نے یاد رکھنا ہے دو د دن اس کو پانی میں بھگو کے رکھیں گے پوری کو نہیں جتنا میں نے پانی میں بھگویا ہوا تھا یہ حصہ باہر تھا اور یہ باقی پانی کے اندر تھا تو اس کو آپ نے نکال لیں ہاں ایک چیز یہ جو پانی ہے دو دن رکھیں یا تین دن رکھیں پانی کو صبح اور شام ڈیلی چینج کریں جب ہم کوئی بھی ٹہنی کاٹ کے لاتے ہیں پانی میں ڈالتے ہیں تو مٹی میں جب ڈال دیتے ہیں ٹہنی تو اس کے مٹی کے اندر چونکہ مائکروبز اتنے سارے ہوتے ہیں جو فنگس نہیں کریٹ ہونے دیتے پانی کے اندر فنگس جلدی سے پھیلتی ہے اور تیزی سے بڑھتی ہے تو اس لیے پانی کو بار بار چینج کرنا ورنہ اس کو فنگس لگ سکتی ہے یہ روٹ ہو سکتی خراب ہو سکتی تو پانی کو بار بار آپ چینج کرتے ہیں دن میں تین بار بھی کریں تو it's fine لیکن آپ کی جب یہ جڑے نظر آنے لگ جائیں تو you are good to go ابھی ہم اس کو ڈالیں گے اس کے اندر تین چیزیں ہیں مارے پاس مٹی کے حوالے سے ریتلی مٹی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور کوک کوکو پیٹ کوکو پیٹ کیوں ڈالیں گے کہ گرمیوں میں ہم کوکو پیٹ مٹی میں یا سوائل مکس میں پوٹنگ مکس میں ایڈ اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں وارٹر ریٹنشن بہتر ہوتی ہے پانی زیادہ دے رکھ جاتا ہے اور تیسری چیز جو my favorite and now your favorite تو یہ ہے جی وہ ورمی کمپوسٹ ورمی کمپوسٹ اس میں ڈالیں گے تو یہ آپ کی بہترین good soil تیار ہو جائے گی آپ کو تین لفظ یاد ہوں گے rich soft اور well draining soil اس کے اندر کوکو پیٹ میں اس کے اندر آلریٹی ڈال چکا ہوں تو یہ جناب مٹی کا texture change ہو گیا فضا اندرہ قریب لائیے پٹا اور enjoy کریں جی یہ سب سے favorite میرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب مٹی کیار ہوتی ہے اور نرم نرم مزے کی اور اس کے بعد جناب آپ نے ان ٹینیوں کو لینا ہے یہ جو stems تھی جڑے نکلی ہوئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے کیا اس کا سراغ جڑے ساری کی ساری اندر جانی چاہیے اور اس کے بعد اس کو بس فرم کر دیں تاکہ نیچے eight pockets نہ رہے جائیں تین یا چار ٹینیاں ہم اس میں لگائیں گے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ایک دم سے کملہ بھار جائے گا تو ہم چلیں ساری ہی لگا دیں گرمیوں میں یہ sweet potato wine جو ہے جو ornamental ہے یہ بہت تیزی سے چلتی ہے بڑی easily grow ہو جاتی ہے اور اس پی propagation جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ cutting سے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں یہ بہت قریب قریب لگا رہا ہوں اگر اس میں تین ٹینیاں بھی ہوں تو they are good enough وہ جلدی پھیل جاتی ہے اب یہ ہوگا کہ اس کے اندر جب یہ پھیلے گی تو ہم کارٹ کارٹ کے بانٹیں گے اس کو اور دوستوں کو اور اس سے اور گملے بھی ہم بنائیں گے تیار کریں گے یہ ساری کی ساری جڑے اندر سک گئی اور یہ جناب ہمارا ہوگی ہے گملہ تیار ٹھیک ہے جی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ it will be full lush اور yellow lime yellow color کس کے پتے ہوں گے اور بڑا خوبصورت اس کا پھولیا جو گا اور یہ بھر جائے گا اب آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس کو shade میں رکھیں گے یہ میری balcony ہے اس میں comparatively shade آتا ہے صبح کی تھوڑی سے روشنی آتی اس کے بعد shade آجاتا ہے this is ideal for this گرمیوں کے اندر shade کے اندر اس کو لگائیں لیکن morning sunlight ملے تو بہت اچھی بات ہے plus اس کی مٹی کو آپ نے رکھنا ہے numb you have to make sure یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گملے کے نیچے یہ پلاسٹر کی پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس کے تاکہ پانی جب اس کو ڈالیں تو جو ایسے ایسے وٹر ہے وہ بھی نیچے رک جائے اور پانی اس کو زیادہ ملتے رہے ہیں مٹی نم رہے گی تو بہت اچھی کلے گی آپ نے ضرور یہ عام روڈ سائٹ پہ گرین بیلز پہ آج کل لاہور میں بہت ساری ہے کسی دوست سے مانگ لیں چوری نہیں کرنی ان سے کہیں جی ہمیں cutting چاہیے مل جائے گی اور جا کے جناب نرسی سے بھی مل سکتی ہے لائیں گھر میں لگائیں اور انجائے کریں خود بھی اگر یہ کام آپ کے بچے کریں driving to love اپنے خیال رکھیے happy driving